مال و مطا اس نے کمایا ہوگا جہاں سے بھی کمایا ہوگا جیسے بھی کمایا ہوگا آپ نے فرمایا لا یبال المرعو کسی بھی شخص کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے کہاں سے کمایا ہے جیسے بھی اس نے کمایا ہوگا امین الحلالی چاہے وہ اس نے وہ پروپٹی وہ جائدات وہ گاڑیاں وہ بنگلے وہ کوٹھیاں وہ زمینیں حلال کمائی سے کمائی ہوں امین الحرامی یا چاہے وہ کوٹھیاں وہ بنگلے وہ گاڑیاں وہ دولت وہ ساری پروپٹی اس نے حرام پیسے سے کمائی ہو آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی لا یبال المرعو کسی بھی شخص کو کسی بھی انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی چاہے وہ حلال طریقہ سے کما رہا ہو یا حرام طریقہ سے کما رہا ہو میرے بھائیوں میرے دوست اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حرام سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے وہ کونسی ایسی صفت ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے وہ کونسی ایسی پاور ہے کہ جس کی وجہ سے حرام سے بچا جا سکتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میری ماں اور میری بہنوں دیکھیں جب کسی انسان کا اللہ پر سے توقل کم یا ختم ہونے لگتا ہے جب کسی انسان کا اللہ پر سے توقل کم یا ختم ہونے لگتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف کھچے چلا جاتا ہے اور پھر وہ حرام کمائی کے اندر گھس جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا توقل اللہ پر سے کم اور ختم ہونے لگتا ہے اور جب اس کا توقل اللہ پر سے کم یا ختم ہونے لگتا ہے تو پھر وہ حرام کمائی کی اور اللہ بھی حرام کرتا چیزوں کے اندر گھس جاتا ہے کس طرح پھر وہ خیانتی بھی کرتا ہے پھر وہ چوری بھی کرتا ہے ایک وقت آتا ہے پھر وہ برائیاں بھی کرتا ہے خیانتی بھی کرتا ہے ایک وقت آتا ہے پھر وہ ڈاکہ بھی مارتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ پر سے توقل کم یا ختم ہو رہا ہے اور جب اس کا توقل اللہ پر سے کم یا ختم ہونے لگتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر گز جاتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں میرے دوستوں جب بات اللہ پر توقل کی آتی ہے جب بات اللہ پر توقل کرنے کی آتی ہے تو بہت ساری کنفیوجنس ہمارے سامنے آ جاتی ہیں بہت ساری کنفیوجنس ہمارے سامنے آ جاتی ہیں دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر توقل کے بارے میں دو اپینین ہیں دو الگ الگ ایکسیم اپینین ہیں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ توقل پہلا اپینین بتا رہا ہوں پہلا اپینین پہلی رائے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ پر کرتا ہے اور توقل صرف اللہ ہی پر کرنا ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور پر توقل نہیں کرنا ہوتا جو کچھ کرنا ہوگا اللہ نے کرنا ہوگا ہم محنت کریں یا نہ کریں کوشش کریں یا نہ کریں ہمارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو ہمارے پاس وسائل ہو یا نہ ہو ہمارے پاس رسورسز ہو یا نہ ہو ہمارے پاس پلیننگز ہو یا نہ ہو ہمارے پاس strategy ہو یا نہ ہو ہم صرف توقل اللہی پر کریں گے یہ پہلا opinion ہے پہلا concept ہے کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ پر کرتا ہے اور توقل صرف اللہی پر کرنا ہوتا ہے ہم محنت نہیں کریں گے ہم کوشش نہیں کریں گے ہمارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو ہمارے پاس وسائل ہو یا نہ ہو ہمارے پاس resources ہوں یا نہ ہو لیکن ہم صرف توقل اللہی پر کریں گے جس چیز کے حصول کے لیے ہمیں اگر جو چیز ملنی ہوگی جو چیز جس چیز کے حصول کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اگر وہ چیز میرے حق میں ہوگی تو اللہ رب العالمین مجھے گھر بیٹھے بیٹھے ہی دلوا دے گا مجھے اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے محلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے انتہان میں پاس ہونا ہوگا اگر مجھے اگزیمز میں پاس ہونا ہوگا تو اللہ رب العالمین مجھے بغیر محلت کے اگزیمز میں پاس کروا دے گا اگر مجھے جوب ملنی ہوگی تو اللہ رب العالمین مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جوب دلوا دے گا یہ پہلا اپینین ہے ہمیں محلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے ہمارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو یہ پہلا اپینین ہے اور پہلا کانسٹ ہے لوگوں کا دوسرا اپینین دیکھیں دوسرا اپینین یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے اپنے بلبوتے پر کرتا ہے اپنی ذات پر کرتا ہے اور اپنی محنت اپنی کوشش پر کرتا ہے اپنے اسباق پر کرتا ہے اپنے وسائل پر کرتا ہے اپنی رسورس پر کرتا ہے اپنی سٹریکیجی پر کرتا ہے اپنے ہنر پر کرتا ہے اپنی گبدی پر کرتا ہے اپنی سیٹ پر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں توقل اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس توقل میں اللہ کا لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ توقل انسان اپنے اوپر کرتا ہے اپنے بلبوتے پر کرتا ہے انسان کو توقل اپنے اسباق پر ہونا چاہیے اپنے وسائل پر ہونا چاہیے اپنی ریسورس پر ہونا چاہیے اس میں اللہ کا لینا دینا نہیں ہے ناروں سے دلتا یہ دوسرا اپینین ہے توقل کے بارے میں دو توقل میں نے آپ کو بتائے ہیں دو رائے دو ایکسٹریم اپینینز توقل کے بارے میں کہ پہلا توقل یہ کہ توقل صرف اللہ ہی پر کرنا ہوتا ہے دوسرا توقل کہ توقل صرف انسان اپنے اوپر کرتا ہے اپنے بلبوتے پر کرتا ہے اپنے اسباق پر کرتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت جب اللہ سے کسی چیز کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے کسی چیز کے حصول کے لیے اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے اور لمبے لمبے سجدے کر رہی ہوتی ہے لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں وہ صرف اللہ سے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے اسباق کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے وہ پلیننز کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنی سٹریٹیجی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے وہ صرف اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف اللہ سے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ہم محنت نہیں کر رہے کوشش نہیں کر رہے ہم اپنی پلانز کا استعمال نہیں کر رہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں نتیجہ یہ نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کام کے حصول کے لیے کہ جس چیز کے حصول کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے وہ چیز ان کو ملتی نہیں ہے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کا اللہ پر سے اور دعاوں پر سے یقین کم ہونے لگتا ہے اور اللہ پر سے توقع کم ہونے لگتا ہے اور جب اللہ پر سے توقع کم ہونے لگتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر گز جاتے ہیں وجہ کیا کھیری کہ وہ اللہ پر توقل تو کرتے ہیں لیکن صرف اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں وہ اپنی سٹیڈیجی کا استعمال نہیں کرتے وہ اپنی پلانس کا استعمال نہیں کرتے وہ محنت نہیں کرتے وہ کوشش نہیں کرتے وہ جد و جہاد نہیں کرتے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندے جس چیز کے حصول کے لیے تم اسے دعا کر رہا ہے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے اس کے لیے پہلے محنت تو کر کوشش تو کر اللہ فرماتا ہے زمین کو نرم کر حل چلا پھر اللہ پر توقل کر اللہ فرماتا ہے جس چیز کے حصول کے لیے اے میرے بندے تم مجھ میں بھروسہ کر رہا ہے توقل کر رہا ہے دعا کر رہا ہے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے پہلے اس کے لیے محنت کر کوشش کر اپنا خون پسینہ ایک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہنا لگے اللہ کے رسول ارسلو نا قطی میرے پاس ایک اونٹنی ہے ارسلو نا قطی و اتوکلو میرے پاس ایک اونٹنی ہے میں اس کی مہار چھوڑ دیتا ہوں و اتوکلو اور پھر میں اللہ پر توقل کرلوں آپ نے فرمایا اعقل ہا پہلے اس کو باندو پھر اللہ پر توقل کرو پہلے اس اونٹنی کو باندو محنت کرو کوشش کرو پہلے کام کرو پھر اللہ پر توقل کرو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم اس سے دعائیں تو کر رہا ہے لمبے لمبے سجدے تو کر رہا ہے پہلے کوشش تو کر محنت تو کر ہل چلا زمین کو لرم کر کام کر کام کر کے دکھا جس چیز کے حصول کے لیے تم اس سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے اس کاروبار میں برکت دے دے یہ میرا کاروبار ٹھپڑا ہوا ہے میرے اس کاروبار کو واپس چلا دے اللہ فرماتا ہے پہلے محنت کر کوشش کر پھر مجھ پر بھروسہ کر اللہ فرماتا ہے پہلے گاڑی کو ریموٹ سے لوگ کر پھر مجھ پر توقل کر گھر سے نکلتے ہوئے پہلے تالہ لگا پھر مجھ پر توقل کر اسی طرح تب ایسے توقل نہیں ہوتا ایک شخص روڈ کلوس کرے اور اللہ سے کہے یا اللہ میں روڈ کلوس کر رہا ہوں اور میں تجھ پر توقل کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے پہلے بھاگ پھر مجھ پر توقل کر پہلے اپنی پلیننز کا استعمال کر پہلے دونوں طرف دیکھ کہ کہیں سے گاڑی تو نہیں آ رہی پہلے دیکھ کوشش کر محنت کر پھر مجھ پر توقل کر میرے بھائیوں میرے دوستوں یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت اللہ سے دعا تو کر رہی ہوتی ہے لیکن صرف دعا ہی کر رہی ہوتی ہے وہ محنت نہیں کر رہی ہوتی وہ کوشش نہیں کر رہی ہوتی جس چیز کے حصول کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے لمبے لمبے سجدے کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے اس کاروبار کو واپس چلا دے میری فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے میری سپیک فیکٹری کو واپس چلا دے تو اللہ فرماتا ہے پہلے اس کے لیے کوشش کر محنت کر اور میرے بھائیوں میرے دوستوں دوسرا اپینین جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے اپنی ذات پر کرتا ہے اپنے ریسورسز پر کرتا ہے اپنے اثبات پر کرتا ہے اپنی سٹیٹیجی پر کرتا ہے اپنے وسائل پر کرتا ہے اپنی پلیننگز پر کرتا ہے اور اپنے ہنر پر کرتا ہے اپنی سویٹ پر کرتا ہے اپنی گدی پر کرتا ہے اللہ اکبر اپنی ذات پر کرتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا وقت وہ کسی چیز کے حصول کے لیے بڑی ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں انتہائی درجے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی تمنائییں صرف کر رہے ہوتے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہوتے ہیں جد و جہود کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کیونکہ وہ توقع صرف اپنی ذات پر کرتے ہیں اپنے اوپر کرتے ہیں اپنے وسائل پر کرتے ہیں اپنے ازباب پر کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی توجہ ان کا فوکس ان کی نظر اپنے اثبات پر تو تھی ان کی نظر ان کا فوکس اپنے وسائل پر تو تھی اپنی پلیننگز پر تو تھی اپنی سٹریٹیجی پر تو تھی ان کی نظر ان کا فوکس ان کی اپنی ذات پر تو تھا ان کے اپنے ہنر پر تو تھا ان کی اپنی سٹ پر تو تھا ان کا فوکس ان کی نظر ان کے اپنے اسباب پر تو تھی لیکن ان کا فوکس ان کی نظر مسبب الاسباب پر نہیں تھی کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اسباب بنانے پر قادر ہے کہ جو وسائل بنانے پر قادر ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پلانٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سٹریٹیجی کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اسبات بھی ہوتے ہیں وسائل بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بھرپور پیسہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے عہدے کے ذریعے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے وسائل کے ذریعے بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ جوب دھوننے کے لئے محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکزیمز میں کامیاب ہونے کے لئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ پر توقع نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ ان کا فوکس ان کی نظر ان کے اپنے اسباب پر تو ہوتی ہے لیکن ان کا فوکس ان کی نظر مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی جو اسباب بنانے پر قادر ہیں کہ جو وسائل بنانے پر قادر ہیں اللہ اکبر یہی وجہ ہے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں دیکھیں دو اپینینز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں پہلا اپینین یہ کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ پر کرتا ہے اپنے اسباب پر نہیں کرتا اپنے وسائل پر نہیں کرتا اپنی سٹریٹیجی پر نہیں کرتا یہ پہلا اپینین ہے لوگوں کا آج ہمارے معاشرے میں کہ توقل اس کو کہتے ہیں دوسرا اپینین یہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے او پر کرتا ہے اپنی محنت پر کرتا ہے اپنی کوشش پر کرتا ہے اپنی لگن پر کرتا ہے اپنی سٹریٹیجی پر کرتا ہے اپنے وسائل پر کرتا ہے اپنے اسباب پر کرتا ہے اپنی ریسورس پر کرتا ہے اپنی کرسی پر کرتا ہے اپنی گدی پر کرتا ہے اپنے ہنر پر کرتا ہے یہ دوسرا اپینین ہے توقل ان دونوں کو نہیں کہتے میں بڑی ذمہ داری سے یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ توقل ان دونوں کو نہیں کہتے توقل کہتے کس کو ہیں دیکھیں توقل ان دونوں کے کامبینیشن کو کہتے ہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے توقل ان دونوں کے کامبینیشن کو کہتے ہیں کیا مطلب یعنی انسان کے پاس اسباب بھی ہو وسائل بھی ہو ریسورسز بھی ہو سٹریٹیجی بھی ہو انسان کے پاس ہنر بھی ہو انسان کے پاس گدی بھی ہو سیٹ بھی ہو انسان کے پاس سب کچھ ہو اور ان سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ اللہ پر توقل کرے اس کو کہتے ہیں توقل توقل ان دونوں اپینیشن کے کامبینیشن کا نام ہے کہ انسان کے پاس اسباب بھی ہیں وسائل بھی ہیں ریسورسز بھی ہیں سٹریٹیجی بھی ہیں ہنر بھی ہے اور پھر ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد پھر وہ اللہ پر توقل کرے اس کو کہتے ہیں توقل جیسے اللہ قرآن مجید میں نبی سے کہہ رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ میرے حبیب آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے مامنے کو ڈسکس کیجئے پشاور ہوں فِي الْأَمْرَ آگے کیا فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ یہ ہے پوائنٹ فَإِذَا عَزَمْتَ جب آپ کسی کان کو کرنے کے لئے پختہ عَزَمْ کر لیں پختہ ارادہ کر لیں فَتَبَقَّلْ عَلَى اللَّهِ پھر اللہ پر توقل کریں پھر اللہ پر توقل کرنا ہے لیکن پہلے کسی کان کو کرنے کے لئے پختہ ارادہ کریں اللہ نبی کو کہہ رہے پہلے کسی کان کو سرانجام دیں محنت کریں کوشش کریں اسبات بنائیں وسائل بنائیں اسٹریٹیجی بنائیں آپ کے پاس اسبات بھی ہونے چاہیے وسائل بھی ہونے چاہیے پھر آپ نے اللہ پر توقل کرنا ہے اللہ نبی کو کہہ رہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ جب آپ کسی کان کو کرنے کے لئے پختہ ارادہ کر لیں پختہ عَزَمْ کر لیں فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ پھر آپ نے اللہ پر توقل کرنا ہے اللہ اکبر اور یاد رکھئے اللہ رب العالمین پر توقل کرنے کے لئے پہلے کوشش کرنی ہے پہلے محنت کرنی ہے پہلے کوئی کان کرنا ہے اپنے خون پسینے کو ایک کرنا ہے پھر اللہ پر توقل کرنا ہے جیلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے رات میں پیچھے فیراؤن کی فیراؤن کا لشکر ہے اور آگے سمندر کی موجے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو فیراؤن کا لشکر ہے آگے جاتے ہیں تو سمندر کی موجے ہیں جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فیراؤن کا لشکر آ رہا ہے اور آگے سمندر کی موجے ہیں نہ پیچھے راستہ ہے نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ واپسی جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں دونوں طرف سے راستہ بند ہے اللہ اکبر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قولو یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْ رَكُونَ اے موسیٰ ہم تو پھز گئے ہم تو گھر لیے گئے اب تو نہ واپسی جانے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ آگے جانے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے پیچھے جاتے ہیں تو فران کی فران کا لشکر ہے آگے جاتے ہیں تو سمندر کی موجے ہیں ہم تو پھز گئے اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو توقل دیکھئے اب دیکھیں یہاں پر ایک توجہ کی بات یہ ہے کہ اب یہاں پر اسباب بھی نہیں ہیں وسائل بھی نہیں ہیں رسورسز بھی نہیں ہیں اسٹریٹیجی بھی نہیں ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توقل دیکھئے اللہ اکبر قلیم اللہ تھے اللہ سے ڈائریکٹ کونٹیکٹ کیا کہ اللہ آگے جاتے ہیں تو سمندر کی موجے ہیں پیچھے جاتے ہیں تو فران کا لشکر ہے اللہ اکبر بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قلیم اللہ ہرگز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم تو گھڑ لیے گئے اب تو ہم فس گئے نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلہ ہرگز نے یہ نہیں کہا کہ دا بلکہ فرمایا ہرگز نے یہ تھا ان کا تبکل یہاں پر اسباب بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے ریسورسز بھی نہیں ہے سٹیٹیجی بھی نہیں ہے لیکن ان کا تبکل لیکھئے کہنے لگے کلہ ہرگز نے آگے کیا فرمایا اِنَّا بے شک معیہ میرے ساتھ ہے ربی میرا رب سیاہتین وہ راستہ دکھا دے گا وہ راستہ دکھانے پر قادر ہے اللہ اکبر لیکن میرے بھائیوں میرے دوستوں یہاں پر اسباب بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے اللہ نے اپنے موسیٰ قلیم اللہ سے کہا کہ اے موسیٰ کچھ تو کرنا پڑے گا کچھ کام تو کرنا پڑے گا یا اے اللہ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا یہاں پر اسباب بھی نہیں ہے وسائل بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذْرِبْ بِعْصَاقَ الْبَحْرِ اے موسیٰ اپنی لاتھی مارئے یا اللہ کہاں پر ماروں کس کے سر پر ماروں اللہ فرماتا ہے اِذْرِبْ بِعْصَاقَ الْبَحْرِ اے موسیٰ اپنی لاتھی کو سمندر پر مارئے دیکھیں اللہ نے میں نے عرص کیا تھا کہ کسی کام کے حصول کے لیے کسی چیز کے حصول کے لیے اللہ فرماتا ہے پہلے محنت کرو کوشش کرو اسباب بناو وسائل کو پیدا کرو تمہارے پاس اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل بھی ہونے چاہیے تمہارے پاس پلیننگز بھی ہو تمہارے پاس اسٹریٹیجی بھی ہو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کام کروایا کیا کہا اِذْرِمْ مارئے بِعَصَاتَ الْبَحْرِ اپنی لاتھی کو سمندر پر مارئے یا اللہ اپنی لاتھی کو سمندر پر ماروں تو کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے فَنْفَلَقَ فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعَزِيمِ اللہ فرماتا ہے کہ آپ لاتھی مارئے لاتھی مارنا آپ کا کام ہے سمندر پر بارہ راستے بنا دینا یہ میرا کام ہے اے مصاب لاتھی تو مارئے لاتھی مارنا آپ کا کام ہے اور یہاں پر بارہ راستے بنا دینا یہ میرا کام ہے آپ لاتھی مارئے اللہ اکبر لاتھی مارئے سورة تاہا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے راستے بھی اتنے خوشک راستے بنائے کہ بنی اسرائیل کی چپنوں کو بھی گیرہ نہیں ہونے دیا اتنا خوشک راستہ اللہ نے بنایا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے تم محنت تو کر رہے ہو لمبے لمبے سجدے تو کر رہے ہو تعایے تو کر رہے ہو تم مصرم مانگ رہے ہو لیکن اس کے لیے محنت تو کرو کوشش تو کرو اسباب بناو وسائل پیدا کرو پلیننگز بناو پلیننگز کرو سٹریٹیجی بناو پھر مجھ پر پھر مجھ پر حضرت بلکل اسی طریقہ کا واقعہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر سے لے کر نکلے اللہ اکبر چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیرا ہوا ہے سب کے ہاتھ میں ننگی ننگی تلوارے ہیں اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب یہاں سے نکلنا مشکل ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم بھز گئے ہیں چاروں طرف سے ہمیں کفار مکہ نے گھیرا ہوا ہے مشرقین نے گھیرا ہوا ہے اب یہاں سے نکلنا ناممکن سا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن کیا کہا لا تحزن اے مبکر صدیق گھبرائیے نہیں لا تحزن گھبرائیے نہیں ان اللہ معنی اب دیکھیں یہاں پر بھی اسباب نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں اسٹریٹیجی نہیں ہیں لیکن ایک نبی کا اللہ پر توقل دیکھئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے حبیب مشکے خاک اٹھائیے اور مشکے خاک اٹھانے کے بعد ان کفار مکہ کی آنکھوں میں پھیک دیجئے اللہ ہوا اکبر یا اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مشکے خاک اٹھا کر پھیک تو دوں گا لیکن یہ کفار مکہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں سب کی آنکھوں میں مٹی نہیں جائے گی یہ مٹی بہت تھوڑی ہے کفار مکہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب مشکے خاک اٹھائیے مشکے خاک اٹھا کر ان کی آنکھوں میں پھیکنا یہ آپ کا کام ہے اور ان کی آنکھوں میں پہنچانا یہ میرا کام ہے آپ مشکے خاک اٹھائیے اور ان کی آنکھوں میں پھیکئے یہاں پر بھی اسباب نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں لیکن اللہ نے اپنے نبی سے بھی کام کروایا کہ اے میرے حبیب کام کرئے مشکے خاک اٹھائیے محنت کرئے کوشش کرئے اور پھر مشکے خاک اٹھانے کے بعد ان کی آنکھوں میں پھیکئے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ بھی کان کرواتا ہے اللہ فرما دے جس چیز کے حصول کے لیے تم مجھ سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کے لیے محنت کرو کوشش کرو تمہارے پاس اسباب بھی ہو وسائل بھی ہو پھر اللہ پر توقل کرنا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ توقل کس کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اسباب بھی ہو وسائل بھی ہو ریسورسز بھی ہو سٹریٹیجی بھی ہو اور اس کے پاس ہنر بھی ہو اس کے پاس طاقت بھی ہو پاور بھی ہو اس کے پاس گدی بھی ہو اس کے پاس عہدہ بھی ہو اس کے پاس سیڈ بھی ہو اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد وہ اللہ پر توقل کریں اس کو کہتے ہیں توقل ایک اور بات بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ دیکھیں انسان کا فوکس انسان کی نظر انسان کے اسباب پر نہ ہو بات سمجھ میں آرہی ہے کہ انسان کا فوکس انسان کی نظر انسان کے اسباب پر نہ ہو اس کے وسائل پر نہ ہو اس کی سٹریٹیجی پر نہ ہو اس کی ریسورسز پر نہ ہو اس کے عہدے پر نہ ہو اس کی کرسی پر نہ ہو اس کی سیڈ پر نہ ہو بلکہ اس کا توقل اس کی نظر اس کا فوکس مسبب الاسباب پر ہو کیا مطلب یعنی اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس چیز کے حصول کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اس چیز میں اگر مجھے فائدہ ہونا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اگر مجھے نصان ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا اس کا توقل اس کے اسباب پر نہ ہو اس کا توقل اس کی ریسورس پر نہ ہو اس کا توقل اس کا فوکس اس کے وسائل پر نہ ہو اس کی پلینٹس پر نہ ہو اس کے اہدے پر نہ ہو اس کی کرسی پر نہ ہو بلکہ اس کا توقل اس کا فوکس اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو کہ اگر مجھے نصان ہونا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اگر مجھے فائدہ ہونا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا تھوڑا سوار آلی چلتے ہیں کہ توقل کہتے کس کو ہیں دیکھیں توقل اگر ہم توقل کا ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں کہ توقل کس کو کہتے ہیں تو توقل وکالت سے نکلا ہے اور وکالت اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنا سارا معاملہ کسی دوسرے انسان کے کہ کسی دوسری طاقتور ذات کے اپنا سارا معاملہ سپرد کر دے اس کے حوالے کر دے اپنا سارا معاملہ کسی طاقتور ذات کے حوالے کر دے اس کے سپرد کر دے اس کو کہتے ہیں وکیل اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر توقل کر لیتا ہے دوسرا ترجمہ جو شخص اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ نظرات کے سامنے تلاوت کی تھی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ جہاں سے اس میں گوان بھی نہیں کیا ہوا ہوتا کہ اللہ مجھے یہاں سے رزق دے گا اس میں سوچا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ اللہ مجھے ایسی جگہ سے فلانی جگہ سے اللہ مجھے کھلائے گا اور فرانی جگہ سے اللہ مجھے رزق دے گا اور اس نے سوچا بھی نہیں ہوا ہوتا اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوا ہوتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ آگے کیا فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو شخص اللہ پر تبقل کر لیتا ہے جو شخص دوسرا ترجمہ جو شخص اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے فَهُوَ حَسْدُ فَهُوَ حَسْدُ تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کیا مطلب دیکھیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کے کیس کا وکیل بھی اللہ ہو اور اس کیس کیس کا جج بھی اللہ ہو اور اللہ اس کی مدد نہ کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اللہ فرمارا فَهُوَ حَسْدُ میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں کیوں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے جو اللہ پر تبقل کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کے کیس کا وکیل بھی اللہ ہو اور اس کیس کا جج بھی اللہ ہو اور اللہ اس کی مدد نہ کرے اللہ فرماتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آگے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ پیشک اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا پورا اترتا ہے کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین اپنے کام پر پورا پورا اترتا ہے دیکھیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کی مدد کروں گا تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ میں اپنے کام پر پورا پورا اترتا ہوں میں اگر اپنے بندے کی مدد کرنی ہوگی تو میں اپنے اس بندے کی مدد کروں گا میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا میں اپنے کام پر پورا اتروں گا اگلے الفاظ کیا ہیں ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شئیئن قدرا اللہ اکبر کیا ترجمہ ہے اس کا قد جعل اللہ لکل شئیئن قدرا لیکن جس طرح ہر چیز کا ٹائم وقت مقرر ہے تیشدہ ہے جس طرح نمازوں کا وقت مقرر ہے تیشدہ ہے ہر چیز کا وقت مقرر ہے تیشدہ ہے سورج کا وقت مقرر ہے تیشدہ ہے کب اس نے تلو ہونا ہے اور کب اس نے غروب ہونا ہے چاند کا وقت مقرر ہے تیشدہ ہے کب اس نے نکلنا ہے اور کب اس نے چلے جانا ہے ہر چیز کا وقت مقرر ہے تیشدہ ہے اللہ فرماتا ہے قد جعل اللہ لکل شئیئن قدرا ہر چیز کا وقت مقرر ہے تیشدہ ہے بلکل اسی طریقے سے میرے اس بندے کی نصرت کا وقت میرے اس بندے کی نصرت کا وقت بھی تیشدہ ہے مقرر ہے کہ میں اپنے اس بندے کی مدد کب کروں گا اس کا وقت بھی مقرر ہے تیشدہ ہے لیکن اللہ کی نصرت کا جو انتظار ہے نا یہاں پر بہت توجہ کی ضرورت ہے یہ جو اللہ کی نصرت کا جو انتظار ہے انتظار کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد کب کریں گے کیسے کریں گے کس طریقے سے کریں گے وہ اللہ جانتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کی نصرت کا جو انتظار ہے انتظار اس کو ہم صبر کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم صبر کے نام سے جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے میں ضرور بھی ضرور تم کو آزماؤں گا یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا لام بھی تاقید کا نون بھی تاقید کا تاقید در تاقید فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا بشئی کسی بھی چیز کے ذریعے بشئی من الخوف اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوف کی کیفیت تاریخ کر کے لیے آزماؤں گا میں نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ کی نصرت کا انتظار ہے اس کو ہم صبر کے نام سے جانتے ہیں اللہ قرآن مجید میں فرما رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا من الخوف خوف کی کیفیت تاریخ کر کے میں تمہیں آزماؤں گا وَالْجُوع بھوک کی کیفیت تاریخ کر کے میں تمہیں بھوکا رکھ کے بھی تمہیں آزماؤں گا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَال تم سے تمہارا مال چھین کر بھی تم سے تمہارا مال تم سے چھین کر بھی تمہاری جانوں کو بھی لے کر تم سے تمہاری جانوں کو بھی تم سے تمہاری جانوں کو چھین کر بھی نہ تمہیں آزماؤں گا آگے فرمایا والسمرات اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں تمہیں پھلوں کے ذریعے بھی آزماؤں گا یہاں پر تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے اللہ فرما رہا ہے والسمرات دیکھیں سمرات جو ہے یہ سمر کی جمع ہے اور سمر عربی کے اندر پھل کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا پھلوں کے ذریعے اس کا ترجمہ ہر جیز یہ نہیں ہے کیا مطلب ہے دیکھیں بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان محنت کر رہا ہوتا ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی خون پسینہ ایک کر رہا ہوتا ہے اور اپنی تبانائی بھی صرف کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دس سال ہو گئے محنت کرتے کرتے میں کوشش کر رہا ہوں میں محنت کر رہا ہوں اور میرے پاس اسبات بھی ہیں وسائل بھی ہیں ریسورسز بھی ہیں سٹیٹیجی بھی ہیں میرے پاس گھنر بھی ہے طاقت بھی ہے پاور بھی ہے میرے پاس گبدی بھی ہے اور میرے پاس سیٹ بھی ہے میرے پاس سب کچھ ہے اور ان سب کچھ ہونے کے بعد میں اللہ پر توقل بھی کرتا ہوں اور میرا فوکس میری نظر میرے اسواق پر نہیں ہے میرے وسائل پر نہیں ہے میرے ریسورس پر نہیں ہے میرا فوکس میرا توقل میری سٹیٹیجی پر نہیں ہے میرے اپنے عہدے پر نہیں ہے میرا توقل میری گدی پر نہیں ہے بلکہ میرا توقل مسبب الاسواق پر ہے مسبب الاسباب پر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں اللہ پر توقل کرتا ہوں اور میرا فوکس میرا توقل اسباب پر نہیں ہے مسبب الاسباب پر ہے لیکن پھر بھی میں کامیاب نہیں ہو رہا مجھے پھل نہیں مل رہا وہ سمارات سے مراد یہاں پر یہ پھل ہے ایک انسان کہتا ہے نا کہ مجھے محنت کرتے کرتے دس سال ہو گئے مجھے محنت کرتے کرتے اس کام میں پندرہ سال ہو گئے میں محنت کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے پھل نہیں مل رہا یہاں پر اس سے مراد یہ پھل ہے اور اس کا فوکس اس کی نگاہ اس کا توقل اس کے اسباب پر بھی نہیں ہے اس کا توقل اس کا فوکس مسبب الاسباب پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی اس کو پھل نہیں مل رہا ہوتا اس کو اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی تو میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے اور وہ محنت بھی کر رہا ہے محنت کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہے اس کے پاس ازباب بھی ہیں وسائل بھی ہیں اور وہ اپنا خون پسینا بھی ایک کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ پر توقع بھی کرتا ہے اور وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے وہ کسی ایک چیز کو ختم کر دے اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو اور بڑھاتے جتنی دعائیں کر رہا تھا ان دعاؤں کو اور بڑھاتے اور توقع کرے اور اللہ سے گڑا کر مانگے اور اپنی محنت بھی کرے اسباب بھی بنائے وسائل بھی پیدا کرے اللہ فرماتا ہے میں یہاں پر اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہوں سمرات سمرات یہاں پر یہ ہے پھل کہ ایک انسان محنت تو کر رہا ہوتا ہے کوشش تو کر رہا ہوتا ہے ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے محنت کرتے کرتے بیس سال ہو گئے مجھے ایک فیلڈ کے اندر کوشش کرتے کرتے پچیس سال گزر گئے لیکن مجھے پھل نہیں مل رہا اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو آزما رہا ہوتا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نصرت کا انتظار کرے اور اب اللہ کی نصرت کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے محنت کرتا رہے اس کے پاس اسباب بھی ہو وسائل بھی ہو اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد وہ اللہ پر توقل بھی کرتا ہو اور اس کا فوکس اس کے اسباب پر نہ ہو بلکہ اس کا فوکس مصببیب الاسباب پر ہو میرے بھائیوں میرے دوستوں دو توقل میں نے آپ کو بتائے ہیں دو اپینئنز توقل کے بارے میں میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا اپینئن یہ کہ توقل اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان صرف اللہ ہی پر کرتا ہے کہ جو انسان صرف اللہ ہی پر کرتا ہے جو کچھ کرنا ہوگا وہ اللہ نے کرنا ہوگا جو کچھ کرنا ہوگا وہ اللہ نے کرنا ہوگا اگر اللہ ہمیں جوب میں پاس کروانا ہوگا اللہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں جوب دلوا دے گا ایکزیمز میں پاس کروانا ہوگا تو اللہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ایکزیمز میں پاس کروا دے گا میرے بھائی میرے دوستوں نے اس کو توقع نہیں کہتے دوسرا اپینین یہ کہ توقل انسان صرف اپنے اوپر کرتا ہے اپنی گدی پر کرتا ہے اپنے بلبوتے پر کرتا ہے اپنی ذات پر کرتا ہے اپنے اصباب پر کرتا ہے اپنے وسائل پر کرتا ہے اپنی رسورسز پر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں توقل میرے بھائی و میرے دوستوں اس کو بھی توقل نہیں کہتے اور ان دونوں کو توقل نہیں کہتے بلکہ توقل ان دونوں کے کمبینیشن کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اسباب بھی ہو وسائل بھی ہو اسٹریٹیجی بھی ہو اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ پھر اللہ پر توقل کرے اور اس کا فوکس اس کی نگاہ اس کا توقل اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو کہ جو اسباب بنانے پر قادر ہے اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر مجھے نقصان ہونا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا اللہ کی منشاہ سے ہوگا اور اگر مجھے فائدہ ہونا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی منشاہ اور اللہ کی مرضی سے ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ جو کچھ بھی سنایا سنا و سنایا گیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس پر اخلاق کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ